بطور نیب ڈائریکٹر تعرف کروانے والا واسا جونئر کلرف نرخے میں واسا نے باقاعدہ انکوائری کے بعد جونئر کلرف کو جبری ریٹائٹ کر دیا کلرف جل فکار علی نیب افسر بن کر غیر قانونی فوائد لیتا تھا انکوائری ریپورٹ میٹرو پولیٹن کارپوریشن نے پی اچے کے فنڈز پر قبضہ جمع لیا پی اچے سے ریٹائیڈ ملازمین پنچن کے لیے دربدر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور فنڈز اور پنچن کے اجرا کے لیے ڈی جی پی اچے نے میر کو مراسلہ لگ دیا پنجاب بارہ سو ارب روپے کا مقروض ہے ہم کرز لے کر نئی نسل پر ظلم نہیں کر سکتے ملک میں آئین اور قانون کے حکمرانی ہوگی صوبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کا تقریب سے خیطاب انجمن تاجران لاہور کے نو منتخب اہدداروں کی تقریب حلق برداری نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا پنجاب کریکلم اینڈ ٹیکس بک بورڈ آفیس وزیر تعلیم کی کھلی کا چہری شہریوں نے شکایات کے امبار لگا دیئے ڈاکٹر مرادراز کی شہریوں کو جلد مسائل حل کروانے کی اقین دہانی بولے تحریک انصاف کا نیا پاکستان مسائل سے پاک ہوگا حکومت آوان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مسلسل کوشاں ہیں تعلیمی اہداف کے حصول کے لیے محکمہ تعلیم انیکشن کالجز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ پروجیکٹ منجمنٹ کے نام سے نظام بنایا جائے گا ناکست کارکردگی والے تعلیمی اداروں کے سربراہان سے پوچھ کچھ ہوگی سبزہزار کے علاقے خلیل پارک میں گیس کا بہران شدت اختیار کر گیا کوکنگ سینٹر میں کام کرنے والی لوگ گیس سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور گیس نہ ہونے کی وجہ سے آرڈر پورا نہیں کر پاتے کوکنگ سینٹر مالکان گیس کی ادم دستیابی کے خلاف اہل علاقہ بھی سرابہ احتجاج ریلوے کے انجنوں میں چور گھس گئے شیڈ میں کھڑے دو نئے انجنوں سے لاکھوں روپے مالیت کی تاریں چوری کر لی گئیں ریلوے پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں تاحال ناکام شہر میں صفائی سترائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنایا جائے لیو ایم سی کے افسران فیل سٹاف کو اچانک چیک کریں ڈی سی لاہور سالیہ سعید کا لیو ایم سی افسران کے اجلاس سے خطاب بجلی چوروں کے خلاف لیسکو کی کاروائی جاری سمناباد ڈیویجن کے مختلف علاقوں میں لیسکو ٹیم کی کاروائیاں 35 بجلی چور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پرو ہاکی لیگ میں یقینی شرکت کا معاملہ کھلاڑیوں کے انتقابات کے لیے ٹرائلز کے شیڈیول کا اعلان ٹرائلز 18 اور 19 جنوری کو نیشنل ہاکی سٹیڈیم گراؤنڈ نمبر دو میں ہوں گے اور پنجاب یونیورسٹی میں دو روزہ فوٹبال ٹورنمنٹ کا آغاز ایونڈ میں تیرہ ٹیمیں مددے مقابل ہوں گی کھلاڑی اپنی صلاحیتوں کے بھرپور جوہر دکھانے کے لیے پوراز